دوستو یہ دیکھئے چھتری پہ ایک کسی کا کبوتر آکے بیٹھا ہے یہ دیکھئے یہ سامنے بیٹھ ہوا ہے میرے کبوتر جیسی ہڑکے آیا ہے اور کبوتر چھتری پہ آکے بیٹھ گئے اور اسی بیچ میں کبوتر آکے بیٹھیا تو بھائی فی میں نے کیا کرا میں نے اپنی کبوتر کی جال کھولا جال کھولنے کے بعد میں کھالی ٹرے میں نے سامنے رکھ دیا اب کھالی ٹرے رکھنے کی وجہ اس لیے تاکہ میرے دوسرے کبوتر اترے نیچے تو ٹرے کے آس پاس گھومتے رہے دانے کی انتیار میں کبھی میں دانا ڈال دوں گا تو بھائی یہ کبوتر پھر کیا ہے نیچے نہیں اترے گا میرے دوسرے کبوتر دانا پانی کھا کے وہاں پہ چھتری پہ بیٹھ جائیں گے پھر وہ ہلیں گے نہیں اب دوستو دیکھتے ہیں کہ یہ کبوتر آتا ہے کی نہیں اور میری سوچ یہ ہے کہ سیرے جال میں یہ کبوتر ہو جانا چاہیے لیکن دوستو اپنے جو جال بنی ہے یہ جال اسی بنی ہے کہ اس میں نیا کبوتر آرام سے گھچ جاتا ہے اور میں کبوتر آرام سے پکڑ لیتا ہوں پکڑ لے کے ساتھ میں پھر وہ کبوتر کو میں چھوڑ بھی دیتا ہوں واپس کبوتر کو بھائی دیتا ہوں تو دیکھتے ہیں کہ یہ کبوتر اندر آتا ہے کی نہیں دیکھتے ہیں کتنی دیر میں کبوتر پکڑ آتا ہے میرا بھائی میں بھی وہاں سے ہڑی جاتا اب ایک ہی دودھ کرتے ہیں اندر جائیں گے وہ دین کا ٹائم میں کبوتر تو پہلو تو نکھرے کرتے ہیں یہ ایتی ہلی جال کا اندر نہیں آتا ہے باقی کوشش کرتے ہیں کبوتر پکڑ لے کی کہ کبوتر ہاتھ میں آتا ہے کی نہیں ابھی دوستو انتیار میں یہ بہت تکڑک دیکھ رہا ہو کہ میں نیچے اتروں کی نہیں نیچے اتروں کی نہیں وہ کیا ہے دوستو جب بھی ایک نیا کبوتر آتا ہے تو وہ بہت سوستا ہے دوستو یہ جو چھتری پر بیٹھا ہوا ہے اور آپ دھیان سے دیکھئے کہ وہ کبوتر کھجال رہا ہے دھیان سے دیکھئے آپ اور کھجالنے سے تو یہ ہی لگ رہا ہے کہ اس کبوتر کو کافی بھائی جو ہیں شرید میں مکھی ہے دیکھ لیچا آپ کافی کھجال رہا کبوتر ہو اور اپنا کبوتر بھائی نورمل بیٹھا ہوا ہے ساپ سترا اپنا کبوتر ہے اب یہ کبوتر چھتری پر بیٹھ تو گیا ہے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں کبوتر ہاتھ میں آ جائے گا تو بھاگا دیں گے کوئی دکت نہیں ہے باقی ایک ٹیکنک ہے کبوتر پکڑنے کی کبوتر کس طریقے سے پکڑے کبھی بھی دانہ پانی ڈال کے کبھی آپ کے پاس جال ایسی بنی ہوئی ہے جس میں کبوتر اندر بھی چلے جاتا ہے اور باہر بھی آ جاتا ہے تو جال کے اندر ایک کھالی ٹریر رکھ دو اور ایک کھالی ڈبے رکھ دو پانی کا جیسی وقت نہ ہے کبوتر اندر جائے تو پکڑ لو ایک یہ ٹیکنک بھی کبوتر پکڑنے میں ہونا چاہیے تو دیکھتے ہیں دوستو کوشش تو اپنے کرے ہیں اور وہ لکھ تو رہے گی وہ اندر بھی جائیں گا نہیں جائیں گا لکھ رہے ایسا میرے کو باقی دیکھو کتنا کھجال رہا بشا رہا کھجال کھجال کا بھیان ہو گیا ہو دیکھ کھجال دیکھ کھجال دیکھ کھجال باپ اتنا مت کھجال بھئیہ دیکھو میں اڑا دوں گا یہ کھجلی والا کبوتر پتہ نہیں کس کا آگیا رہا باوہ بیٹھے رہے بیٹھے رہے بیٹھے رہے ہاتھ میں تو آئیں گا بیٹھے تو ہاتھ میں تو تروں کو میں پکڑی چھلوں گا جو کبوتر ابھی اندر جا رہے ایک ایک باری سے اور وہ وہیں ڈھیڑ بن کے بیٹھ ہوا ہے کھجال رہا چھتری کے اوپر تو میرا بھائی نظر ہٹی درگٹنا گھٹی کبوتر وہ جال میں جا کے بیٹھ گیا ہے وہ وہ دیکھیں آپ آپ کو دکھ رہا ہوں گا جال میں جا کے بیٹھ گیا ہے بھائی وہ پانچ میلٹ لے گا بھائی پانچ میلٹ لے گے اور میرا کبوتر جیسے نیچے اترے اور اندر گئے تو اس کے پیچھے پیچھے جا کے وہ جال کے اندر بیٹھ گیا اور بہت ہی آسانی سے میں نے پانچ میلٹ میں کبوتر پکڑا بھائی یہ کھجلی والا کبوتر ہے اور یہ کبوتر میں اڑا دوں گا میں اس کبوتر میں نہیں رکھوں گا بھائی کھجلی والا کبوتر ہے باوہ میرا کبوتر خوش دے جائیں گے تو یہ دیکھو بھائی یہ کبوتر میں نے پکڑ لیا ہوں اور بھائی یہ کبوتر کو ہلا دیا جائیں گا بھگا دیا جائیں گا تو دیکھیں اپنے پانچ منٹ میں بھائی ایک کبوتر پکڑا اور اس کو میں بھگا بھی دوں گا بھائی لائک کریں شیئر کریں